بسم اللہ الرحمن الرحیم پھر بندہ جو ہے ٹریک پہ آ جاتا ہے تو میں آپ کو تھوڑا سا جو ہے نا وہ پھر اس کو ڈیٹیل سے بتاتا ہوں یہ اس کو بولتے ہیں یہ آواز دیتا ہے علی مدہ عام والی ٹھیک ہے مطلب ہم جو انگریزی میں آ پڑھتے ہیں وہ ایک آواز دیتا ہے لیکن یہ اے نہیں ہے یہ آ ہے ٹھیک ہے اس نے نرویچین میں اڈریس کو جو ہے نا انگلی ادرسہ بولتی ہے اس کو ادرسہ نہیں پڑھیں گی یہ اس کو بلکل آ پڑھنا ہے موہ پورا کھولنا ہے یہ ہے آ اور اے میں فرق یہ پھر باقی آ پوئنٹ چلا پتہ لاغ دیگا اس کو سمپل بے پڑھتی ہیں اس کو سے پڑھتی ہیں اس کو دے پڑھتی ہیں اب اس کو کسی جگہ دے پڑھتے ہیں کسی جگہ دے پڑھتے ہیں ٹھیک ہے اگر ڈی سے پہلے آر آ جائے گا ٹھیک ہے واہتر ڈی ٹھیک ہے تمہارا کیا نام ہے واہتر ڈی ویسے اگر اکیلا ڈی آئے گا تو اس کو دے پڑھیں گے لیکن اس کے پیچھے کسی لفظ میں آر آ جائے گا یہ والا آر یہ آر آ جائے گا تو اس کو پڑھیں گے ڈی تو یہ چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں جس طرح یہاں پہ بہت ایک جملہ استعمال ہوتا ہے ڈی آڈے کہ یہی ہے ڈی آڈے اب شروع میں بھی ڈی ہے ٹھیک ہے اب اس کو بھی ڈی پڑھتے ہیں لیکن اس کو اب ایر کے بعد آ رہا ہے تو اس کو ڈی پڑھیں گے ڈی آڈے یہ بہت استعمال ہوتا ہے یہاں پہ آخر میں انشاءاللہ آ جائے گا یہ ہے اے ٹھیک ہے اس کو پڑھتے ہیں اے اب اس کی سب سے زیادہ جو ہے نا مطلب یہ بہت زیادہ ہم جس طرح یہاں پہ لکھتے ہیں ایپلا جو انگریزی کا آ ہے وہ یہاں پہ نرویجن کا آئے ہے ٹھیک ہے ایپلا اس کو پڑھیں گے سیب کو سیرویجن میں ایپلا کہتے ہیں تو اے اے کے وعدہ نہیں اے اے پلا ٹھیک ہے اور بہت سی جگہ یہ جو اے ہے اس کے وعد کون دے گا یہ دے گا جی یہ اے دے گا اے یہ والا ہے اس اے کے وعد جو نا یہ دے گا اے کے وعد یہ اے یہ والا ٹھیک ہے یہ جو نکر میں ہے اس اے کے وعد جو نا اکثر جو ہے نا یہاں پہ اس میں آئے گی اے کی حواظ یہ بہت زیادہ ہے یہ نرویجن بولنے میں اس کا سمجھو نبی فیصد کردار جیسے نا ایک لفظ ہے سکولہ ملک جسا ہم سکول کہتے ہیں اب ہم اس کو سکولہ نہیں پڑھیں گے سکولہ سکولہ ٹھیک ہے نہ سکولے پڑھیں گے نہ سکولہ پڑھیں گے یہ ہم پڑھیں گے سکولہ ٹھیک ہے سکولہ ٹھیک ہے اس کا فرق میں آپ کو بھی بتاتا ہوں ٹھیک ہے سکولہ ایک یہ ہے کہ کا کی حواظ ہے ایک کہہ کی حواظ ہے ایک کہہ کہہ کرنا کہہ جو ہم ملک جو بندے کو ومٹس ہی آتی ہے تو یہ نہ کا کی حواظ ہے نہ کی کی حواظ ہے کا میں آ استعمال ہو رہا ہے کی میں جو نہ اے استعمال ہو رہا ہے اور یہ جو نہ یہ اے کی حواظ ہے تو اب نرویجن میں جہاں پہ اکثر یہ والا اے لکھا ہوگا وہ بھی کس کی حواظ دیکھا اے کی سکولہ سکولہ پانے ہاگ ٹھیک ہے کنڈر گارڈن کو پانے ہاگے کہتے ہیں اور اس کی جو تھالہ جس کو پروننسیئشن بولتے ہیں وہ سیکھنا بہت ضروری ہے ایک دفعہ اس کی پروننسیئشن ٹھیک ہوگی تو کافی نرویجن جو ہے نہ وہ حال ہو جائے گی اب آکے چلتے ہیں یہ سمپل ایف ہے یہ گے ہے کہیں پہ یہ گے کی آواز دیتا ہے گاف کی ٹھیک ہے نا یہ گاف اور کائیں پہ یہ کی بھی آواز دیتا ہے ٹھیک ہے نا اور اس کو ہو بولتے ہیں اس کو ای بولتے ہیں ای ٹھیک ہے یہ کہا ہے یہ ای ہے ای ای میں ای جسنا یہ ای آگیا نا ای اس میں ہم نے موہ کو کھولنا ای ای اس میں اور یہ جو نا ای یہ والا ای اس میں فرق یہ ہے کہ اس میں ای کرنا ای یہ تھوڑا سا پیش والا ڈیلنا ہے پیش والا جیسے اردو میں پیش ہوتی ہیں ای اور اس کو کیا کہتے ہیں ای جیسے چیز کو بولتے ہیں چیز یہ ای تو یہ تھوڑا کھینٹ کے پڑھنا ہے دونوں کے آواز سیم ہیں شروع میں سیم لگتے ہیں لیکن یہ ہے یہ فرق ہے اس کو ہم یہ بھی پڑھیں گے اس کو یہ پڑھتے ہیں جو ہے نرویجن کا اور انگریزی کا فرق یہ ہے کہ اس کو یہ پڑھتے ہیں یہ اس کو کھو پڑھنا ہے اس کو ال پڑھنا ہے اب یہ جس طرح یہ کھو ہے نا تو ہم نے جب ہم نے انگریزی والا کھین کو یہاں کھان کہتے ہیں اب ہم نے یہاں پہ Khan کہتے ہیں یہاں پہ کھان کہتے ہیں ایک تو یہ سی کے آواز ہے یہ کھو کے آواز نکالنی ہے یہ نہیں ہوتا کھو یہ کھو کے آواز نکالنی ہے اس کو ال ہے یہ م ہے یہ سیمپل ان ہے یہ او ہے او یہ بلکل والا کیا ہے او یہ جو ہے نا اس کو بولتے ہیں او اس کو بڑھتے ہیں فے جساں ہم پاکستان کو پاکستان بولیں گے پاکستان فے والی آواز ہے مجھے یہ کے اواز پھے والی ہے پھے یہ جو ہے یہ کھو ہے یہ کی اور یہ ہےر ار ٹھیک ہے اس کو ر بولتے ہیں یہ اس کو ایس بولتے ہیں اس کو ٹھے بولتے ہیں اب ٹھے جو ہے کہیں پہ ٹھے کی اواز دے رہے ہیں کہیں پہ ٹھے کی کہیں پہ ٹھے کے وعد دے رہا ہے کہیں پہ ٹھے کے وعد دے رہا ہے اور ٹھے کے وعد دیتا ہے جہاں پہ آر کے بعد ٹی آ جاتا ہے تو اس کو ہم پھر ٹھے بولتے ہیں ٹھیک ہے اور ٹھے کے وعد دیتا ہے جب یہ شروع میں استعمال ہوتا ہے اور ٹھے کے وعد دیتا ہے جب یہ درمیان میں استعمال ہوتا ہے کسی لفظ کی میں اس کی ایکزمپل بھی آپ کو دے دیتا ہوں جسرہ اس کو ٹھے پڑھتے ہیں تھے کہتے ہیں چائے کو اب یہ کس کے آواز دے رہا ہے تھے کی اب یہ یہ تھے کی آواز کہاں پہ دیتا ہے جب یہ شروع میں سمال ہوئے یہ تھے کی آواز دے رہا ہے تھے بولتے ہیں چائے کو جب یہ تی سے پہلے آر آ جاتا ہے تھے سے پہلے آر آ جاتا ہے اس میں آر کے آواز نہیں آئے گی اب اس پورے کو تھے پڑتے ہیں فٹ تو یہ تھے کے آواز دے گا فٹ تیز کو بولتی ہیں نرویجین میں فٹ تیز کو بولتی ہیں اب اگر یہ تھے جو ہے نرویجین کا تی جو ہے یہ تھے اگر درمیان میں آتا ہے تھلا تھلسہ کہتے ہیں پرمیشن کو جو ہم یہاں پہ ملتی ہے رہنے کی تھلا تھلسہ ویسے پرمیشن کو کہتے ہیں اب یہاں پہ پہلے والا جو تھے ہے یہ تھے کے وعد دے رہا ہے اور دوسرا والا نا تھے کے وعد ہے تھلا تھلسہ تو یہ اکثر ہے یہ کوئی یونیورسی رول نہیں ہے یونیورسل رول نہیں ہے لیکن پھر بھی اکثر جگہ پہ استعمال ہوتا ہے اور اگر ہمیں یہ کریں گے تو پھر بولنا بہت آسان ہو جائے گا یہ بڑی چیزیں ہیں جو مطلب وقت ساتھ ہی آئی ہیں انشاءاللہ پاکسانی کرے گا یہ او ہے جس رہا یہ والا جو تھا نا او تھا لیکن اس کے مو کے اندر سے وعد آ رہی ہے او ٹھیک ہے نا لیکن یہ او مو بہت چھوٹا کہنے او اردو میں یہ نہیں ہے جس رہا ہم کہتے ہیں نا ڈیو ڈیو جو ہم بوتل پیتے ہیں ڈیو ڈیو اس کو تھوڑا سا ہم بھری کرتے رہیں مو تنگ کرتے رہیں ڈیو پھر اسے کریں ڈیو ڈیو تو تھوڑی ہی سی یون جو آواز بلکل بھری سے آتی ہے نا اس یہ ڈیو کی آواز ہے یہ علی فش او ٹھیک ہے نا علی فش او او ملکل ایک ہے درمیان درمیان کے مو سے آواز آنا وہ او ہے اور جو آخری حصے سے نکلتی ہے اور مو بوتنگ کرنے سے نکلتی ہے وہ ہے ڈیو جیساً ڈیو میں ڈیو ڈیو اب ڈو پڑھیں گے تو وہ یہاں پہ واشون کو کہتے ہیں اور ڈیو پڑھیں گے ڈیو تو یہ کہتے ہیں تم ٹھیک ہے نا اب یہ ڈیو یہ دوبالت ڈیو اور یہ ایکس ہے یہ ای ہے یہ بتایا ہے اس ای میں مو جو انا پورا کھولنا چیز کی طرح اور یہ جو انا وہ اس لبی ہے بی 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 شہر کو کہتے ہیں یہاں پہ سٹی کو جو انا بی کہتے ہیں اور یہاں پہ آپ اس کو بی نہیں پڑھیں گے بی اس کو پڑھیں گے بی ٹھیک ہے بی تو وہ ہے یہ ست ہے ٹھیک ہے یہ ست ہے یہ اے اس کی پہلے بتایا اس کو اے پڑھتے ہیں یہ جو انا ہے بہت ہی مشکل سے نکلتا ہے ہمارا یہ ہے یہ ہے یہ مطلب یہ نا مطلب یہ سا جسا وامٹ آ رہی ہے تھوڑی سی یوں کہنے دے یا گئی دے جس میں نہ تھوڑی سی یوں پتہ لگے کہ جسرا سانس بہر ہی طرف آ رہا اور تھوڑا سا وامٹ آ رہی ہے ٹھیک ہے تو یہ آواز ہمارے لیے تو اتنی مشکل نہیں ہوتی مطلب ہمارے لیے اتنا مسئلہ نہیں ہوتی لیکن ان لوگوں کے سامنے اگر ایک ہی جگہ کوئی دوسرا ہم وہ اول استعمال کریں گے تو ان کو سمجھ نہیں آتی اور یہ جو آخر میں ہے یہ او ہے جسا اور انگریزی میں ہمارا او ہوتا ہے اس کی وہ آواز ہے ایک اوپر چھوٹا سا گلدہ رہا تو یہ یہ بار بار سننے سے ہے ملہ بھار روز صبح بندہ جب بھی فہوائی کتاب اٹھائے یہ آیا تو تو ایک دفعہ اس بھی کریں ایک عرصہ تک کرتا رہے گا کام سے کمینا دو دو ماہ کیونکہ ہم ہماری سب سے بڑی غلطی آخر تک ہی ہوتی ہے کیونکہ ہم انگریزی کو نورویجن کو مکس کرتے ہیں تو جب ہم بار بار اس کو سنیں گے ٹھیک ہے یہ آہ یوٹیوب پہ نورویجن ایسل میں بھی پڑھی ہوئی ہے ٹھیک ہے ملک کسی نورویجن نے اس کو پڑھا ہوا ہے جس طرح بقادے کتابیں پڑھی ہوتی ہیں تو وہ اس سے جا کے اور نورویجن میں بھی سننا وہ وہ بھی بہتر ہے اور اس کو اس کو کیونکہ ہمارا جو ایسین لوگ ہیں ہمارے جو مسلز زبان کے مسلز ہوتی ہیں یہ ہمارا یہ کیسے ڈیفرنٹ ہوتا ہے تو یہاں سے سیخنا بھی آسان ہے پھر بندہ اس کی پریکٹس کرتا رہے تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں بندہ ساتھ لے کے جلتا رہے انشاءاللہ پاکستانی کریں السلام علیکم